موسیقی چودری یعنی ڈاکٹر بی آر سی سے کراتا ہے آج کا اپیسوڈ بہت ہی خاص ہے ڈاکٹر بی آر سی کی نگرانی میں بیس سے زیادہ ہسپیٹل اور انسٹیچوٹ آف انٹیگریٹیڈ میڈیکل سائنسز یعنی ہمس اسپتالوں میں بہت دور دور سے مریض آ کر علاج کرا رہے ہیں آج کے اپیسوڈ میں ڈاکٹر بی آر سی نے بتایا ہے کہ چالیس سال سے شدید بیمار رہے مائیکل مصومو کی کیڈنی اور کئی بڑی بیماریوں میں مبتلا تھے وہ اٹلی میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد وہ آسٹریلیا میں رہنے لگے وہ اب آسٹریلیا سے بھارت علاج کرانے کے لیے ہیں انہوں نے کبھی صحت مند ہونے کی امید چھوڑ دی تھی لیکن ہمس میرٹ اسپتال میں ان کا کامیابی سے علاج ہو رہا ہے آج کا ویڈیو آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کی ملاقات مائیکل مصومو کی سے بھی کرائی جائے گی آئیے دیکھئے ڈاکٹر بی آر سی ان کے علاج کے بارے میں کیا کچھ بتا رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو سوچتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں اور بیماری رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم بیماریوں سے بہار نہیں نکل سکتے کیونکہ ہم اتنے بیمار پڑ چکے ہیں کہ اب ہم ڈرگ ڈیپینڈنٹ تو رہیں گے اور ہماری پرسطی دن بہ دن اور بتر ہو جائے گی یا ہوتی رہے گی ایسا جن کو وشواش ہے ایسا جو مان چکے ہیں ان کے لئے یہ بڑا ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے بکاوز یہاں پہ میں آپ کو ملانے والا ہوں دنیا کا سب سے بیمار آدمی اور اس کی کہانی کس طرح سے اپنے پچھلے چالیس سال کی بیماری کو کچھ دنوں کے اندر ہی دھیرے دھیرے کر کے اس نے ریورس کیا یہ ٹرو سٹوری ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ تسلیح ہو جائے گی آپ جہاں کہیں بھی ہیں جس بھی حالت میں ہیں اگر تو آپ زندہ ہیں تو پورے پورے چانسز ہیں کہ آپ وہیں رہ کے اپنے آپ کو پوری طرح سے ریکاور کر پائیں جس پرکار مائیکل موسومکی نے کیا مائیکل ایک اٹیلین سیٹیزن ہے اور آسٹریلیا میں ان کی ان کا پورا جیون بیتا انہوں نے سیٹیزنشپ بعد میں آسٹریلیا کے لے لی اور آسٹریلیا میں وہ جہاں رہتے ہیں وہ ہے نیو ساؤت ویلز آسٹریلیا ان کی عمر 68 years ابھی اور ان کی ہسٹری کچھ اس پرکار ہے اگر میں دیکھوں جو میرے ہاتھ میں اتنی لمبی چوڑی ہسٹری کی مجھے میمرائز نہیں ہوا تو یہ آپ ہی ٹی کریں گے اس ہسٹری کے بات کی کیا ہم بول سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بیمار آدمیوں میں سے ایک ہے یا نہیں ہے 34 years کی عمر سے ان کو انسولین لگنا شروع گیا تھا یہ مان سکتے ہیں اس سے پہلے وہ دوائیوں پہ ہوں گے اس سے پہلے کی ہسٹری نہیں ہے میرے پاس 34 years ابھی 68 مطلب ان کے زندگی کے آدھے سمجھ آیا ابھی 68 کا آدھا کر لیتے ہیں 34 تو تب سے انسولین پہ آگئے اور تب سے لے کے پچھلے دو مہنے پہلے تک وہ پوری طرح انسولین دیپنڈنٹ ہے اور قریب پچاس یونٹ انسولین لازٹ لی ان کو لگنا لگا تھا 24 یونٹ سے شروع کیا 48 یونٹ 50 یونٹ تک وہ پہنچ گئے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھی ساتھ ان کے باڈی میں جس طرح کے دکھتیں اکٹھے ہوتی گئے اس کے ایک لمبی لسٹ ہے اگر میں پڑھوں ابڈومینل ڈسٹینشن نمبنیس ان لیگزن آم ڈرائی ماؤت کارپل ٹرنل سنڈروم joint pain whole body pain hip pelvis arm shoulder leg neck back including stomach cramps muscle weakness burning sensation in epigastric region hearing impairment productive and non-productive cuff painful walking and and as a result of that 2010 میں hip surgery بھی کرائی لیکن وہ بھی فیل ہو گیا itching in the eyes and in genital areas sweating at night and during food consumption constipation heart rhythm disorder dermatitis ھائیوز ڈریش اور اس کے علاوہ بار بار پیاس لگنا mouth dry رہنا irritability رہنا یہ سارا تو لسٹ ہے ہی لیکن اس کے بعد 2016 میں kidney disease ڈائیگنوز ہوا اور اس کے بعد سے ہفتے میں چار ڈائیلیسز ان کا شروع ہو گیا جو ان کے گھر میں نرس آتی تھی اور چار ڈائیلیسز ہفتے میں کر کے جاتی تھی تو یہ تو ہے ان کی ایک اتحاس اب آپ ہی ڈیسائر کیجئے آدمی کے شرنی میں ان کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں بات میں یہ تو بول سکتا ہوں کہ میں نے جتنے پیشنٹس دیکھیں اب تک ان میں ضرور یہ اس پایدان میں نمبر ون یا نمبر ٹو نمبر تھری پہ ہوں گے اتنا زیادہ بیمار اور 22 جون دو آزاد چوبیس کو ابھی ملیشیا کی ہماری جو میڈیکل ٹیم ہے ان سے سمبند بنایا ان سے سمپرک کیا اور ملیشیا میں چلے گئے اور خاص طور پر ملیشیا میں اس وقت میرا ایک کیمپ بھی ڈیسائیڈ ہوا تو اس کیمپ میں بھی وہ مجھے ملے اور ملیشیا کے ہمارے جو میڈیکل ٹیم ہے ان کے دیکھ ریک میں کچھ دن رہے وہاں پہ اور اس کے بعد ہمیں لگا کہ ان کو اور اگر پوری طرح ٹھیک کرنا ہے تو ان کو ہمس میرت میں شیف کر دینا چھئے تو ملیشیا سے وہ ہمس میرت آئے 29 جولائی 2024 اور آنے کے دو دن کے اندر ہی ان کی ساری انسولین جیرو ہو گئی ان کا بلد شگر رہنے لگا سو سے ڈیڑھ سو کے بیچ میں تو یہ میراکل نہیں ہے یہ صرف ٹیکنیکس ہیں جو ٹیکنیکس آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو انسولین موک کر سکتے ہیں that was the first benefit which he got within the first two days of staying ابھی بھی ہمس میرت میں اس وقت ہیں آپ اگر کوئی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور بائی چانس وہ ہمس میرت جائیں گے تو ان سے مل بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ آئے تھے تب originally ان کا weight 124 kg تھا اور ابھی ان کا weight 104 kg ہو گیا اور جتنے سارے سمٹمز میں نے بتایا ان میں سے عدیتر سمٹمز یا تو پوری طرح ختم ہو گئے یا کافی زیادہ وہ کم ہو گئے اس ٹائم پہ wheelchair کے سارے ہی وہ move کر پاتے تھے اب ایک ڈنڈے کے سارے وہ آرام سے اپنا سارے کام کر لیتے ہیں یہاں تک پہنچ گیا اور ان دنوں اگر وہ australia میں ہوتے تو قریب 32 dialysis ان کے اوپر کرنا پڑتا ہے لیکن ان دنوں ان کے total number of dialysis ہوئے وہ 32 کی جگہ صرف 5 dialysis ہوئے یعنی on average ہر 8 سے 10 دن میں dialysis کہاں تو ہر ہفتے 4 dialysis ہو رہا تھا ابھی تک اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دنوں یہ جو dialysis ہے یہ بھی پوری طرح سے بند ہو جائے گا تو یہ ایک brief history ہے مائیکل سے میں ابھی ملانے والوں آپ کو اس ویڈیو کے آگے میں اور اس کے اور آگے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ مائیکل جب ملیشیا میں تھے تب ان کی حالت اب جب ہمس میں ہے تب وہ کیا ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح سوست ہو جائیں گے تو یہ ہوا کیسے اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ میں سے بیمار ہیں یا جن پریجن بیمار ہیں تو اس کے لئے آپ کو سمجھ نا پڑے گا کہ ہم نے یوز کیا انٹیگریٹی میڈیسین انٹیگریٹی میڈیسین میں چاہے وہ آئرویدک پنچکرما ہو چاہے وہ میڈیکل نیوٹریشن ہو چاہے گرائی گرائی سسٹم گریویٹیشن ریسٹنس ڈائیٹ سسٹم ہو ڈائیٹ میں ڈائی پی ڈائیٹ ہو ان سب ک ہم نے کمبینیشن لیا ویزو سٹیمولیشن تھیرپی ہو ان سب کو جب ہم نے کمبائن کیا تو ریزلٹ ایک کے بعد ایک فٹا فٹ آتے چلے گئے یعنی کہ جو پچھلے چار دشک سے جو انسان بیمار تھا وہ تین چار مہینے میں ہی پوری طرح ریکوور کرنے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے تو یہ جو ایک سچی کہانی ہے اس میں دو فیکٹر کام کرتے ہیں پہلا فیکٹر کی جو ٹیکنیک ہم نے یوز کیا جن کے میں نام بھی لئے ان رسٹنگ بات یہ کہ ان ٹیکنیک کو یوز کرنے کے لئے کوئی ضرور نہیں کہ ہمارے ہمس hospital آکے admit ہو جائیں گے تو ہی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہ بیٹری بھی اپنے آپ کو پوری طرح سکتے ہیں ان ٹیکنیک سے سیکھنا آپ کے لئے بڑا آسان ہے بڑا سیخ ہے سیخ سیخ فاسٹ ایویڈنس بیس این ایک 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 سیخ بھی ہے فاسٹ بھی ہے ایویڈنس بیس بھی ایک 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 سیخ آئی بیٹھ کیا بھی جا سکتا ہے آسان بھی زیادہ سپر ویژیزن کے تو آپ ان سیکھ لیجیے بکا جو ہماری ٹرینی ہوتی اس میں 12 کلاسز ہیں اور اس میں کوشن آنسر سیشن بگر ہیں میرے ساتھ ڈیریکٹلی ہماری پوری ٹیم الگ الگ آرودک پنچ کرما ڈاکٹرز ایک سیخ جن کا جو رول ہے سب نے پلے کیا تاکہ آپ اپنے گھر پہ ہی گھر کو ہسپیٹل ٹھیکنک سیخ ہیں تو جو لوگ یہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے لنک میں جا کے آپ اس ٹریننگ کو جوائن کر سکتے ہیں ہر سنڈے آپ دو گھنٹے کے لئے آن لائن آنا پڑے گا اور اس کے کتابیں کچھ کورس میٹریل آپ کو بھیجیں گے اور جس کے ویسے پہ نا کے بھلا تین مہنے میں سب سیخ جائیں گے آپ کو ایک سرٹیفیقیٹ ملے گا سرٹیفیقیٹ انٹیگریل میڈیسین فرم شیردری یونیورسٹی اور اس کے مادیم سے اس نولیج کے مادیم سے آپ اپنے کو اپنے آس پاس کو ہیلدی بنا سکتے ہیں جس طرح سے مائیکل کو تو اپنی جرنی کرنی پڑی اٹلی سے آسٹریلیا آسٹریلیا سے ہمارے میڈیکل ٹیم ملیشیا ملیشیا سے انڈیا اور تب ان کو یہ سارا کچھ ملا لیکن یہ سارا کچھ گھر پہ بھی کیا جا سکتا ہے ایک دوسرا فیکٹر جو مائیکل کی کی کیس میں کام ہو جاؤں گا یہ جو ایک سوچ ہے یہ جو mental status ہے یہ mental status کیسے لائے جائے پیشنٹ کے بیچ میں اس پر ہم نے کچھ سمیے سے کام کرنا شروع کیا تھا اور اس کا نتیجہ آیا ایک انڈیا فرسٹ انڈیا بک آف ریکارڈ 3D سیلفی سائنس میوزیم کے فارم جو دو اکٹوبر کو اس کا ادھاٹن کر رہے ہیں انڈیا بک آف ریکارڈ 3D سیلفی سائنس میوزیم یعنی 3D سیلفی کے مادیم سے سائنس کو سمجھنا اور اس برین سائنس کو سمجھ کے کوئی بھی چیز جب دیکھتے ہیں یا جب سوچتے ہیں جب محسوس کرتے ہیں تو وہ ہمارا برین کس طرح سے پرسیب کرتا ہے اور اس پرسیب کرنے میں کن کن فیکٹر کا بوڈی اور برین اپیوک کرتے کون کون سے فیکٹر کو انفلنس کرتے ہیں جب یہ چیز سمجھ جائیں تو آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا اپنے پروڈکٹیویٹی کو بڑھانا اپنے آؤٹپٹ کو بڑھانا تو خیر آپ کے دماغ میں سوال یہ ہوگا کہ 3D Selfie Science Museum کو آپ کیسے وزیٹ کر سکتے ہیں 2 October کو جو launch ہوگا پہلا رائٹ ہوگا India Book of Record Holders کا اگر جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی India Book of Record Holders ہیں اگر آپ کا بننے کا اور اسی دن ہم India Book of Record Holders کو ایک خاص international convocation کے تحت سممانت بھی کریں گے اور international الگ الگ دیشوں سے چاہے وہ انڈانو ایشیا ہو ویتنام ہو نیپال ہو آس پاس کے دیشوں سے الگ لگ دیشوں کے record books کے chief editors ہوں گے تو میرے خیال سے یہ اچھا موقع ہوگا انڈیا book of record holders کے لیے اپنے talent کو شوکیس کرنے کے لیے اپنے talent کو internationally پہنچانے کے لیے اور اس platform کے مادیم سے ultimate honor پانے کا اور جب ultimate honor پائیں گے تو ایک سمیہ ہوگا جب آپ کا honor پہلی بارے ایسا ہونے والا ہے کی ایک فیوچریسٹک ٹیکنولوجی کو یوز کر کے آپ کو 3D میں ویڈیو شوٹ کر کے وہ آپ دیں گے جو کی آپ فیوچر میں بھی اس کو دیکھتے وے اپنے آپ کو وہ مومنٹ کو دوبارہ ریلیو کر سکتے ہیں اس طرح کے کئی سارے اپنے مووی 3D سیلپی سائنس موزیم میں لیکن فیلال ہمارا جو پریاریٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ سوست ہو جائیں اس کے لیے مائکل کی جو کہانی ہے وہ مائکل کی جوانی ہی آپ سنیے مائکل جب ابھی ہم میرٹ میں تب وہ کیا کہہ رہے اور اس ویڈیو کے انت میں مائکل جب ہمارے ملیشیا ٹیم کے ساتھ ہیں تب وہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ ویڈیو مجھے لگتا ہے آپ کو موٹیویٹ کرے گی اور آپ کو ہمت دے گی کہ آپ کی ابھی میڈیکل پریشتی کچھ بھی نہ ہو پورے پورے نہیں ہے آپ کے گھر پہ کنوینیس میں ہی ان ٹیکنیس کو آپ سیکھ سکتے ہیں آپ میں سے وہ لوگ جو یہ تین مہینی کی ٹریننگ نہیں کرنا چاہتے اور تین مہینی کی ٹریننگ میں جو اس کی فیس ہے ٹین روپی وہ پی نہیں کرنا چاہتے وہ فری میں سیکھ نا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی ہم نے بندوبست کیا ہے وہ یہ تین جو بھی ٹریننگ ٹیکنیک میں نے ڈیویلپ کی پیچھلے چودہ پندرہ سالوں میں سات الگ ٹیکنیک ہے ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ دیکھیں مقصد کلیئر ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں آپ سیفلی اور وری وری فاسٹ طریقے سے گھر کے کنونینس میں بینہ کسی خرچے کے آپ ٹھیک ہو جائیں لیکن اس کے لئے تھوڑا انیشیٹ وی لینا پڑے گا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا آپ کو یاد رکھنا ہے that you don't need medication you just need education اپنی ایجوکیشن کو بڑھانے کے لئے پہلا قدم رکھئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اب دیکھیں گے آپ کی michael کی جرنی michael کی جوانی جب وہ india میں ابھی ہیں اور جب وہ ہمارے malaysia campus میں تھے all the best ملتے ہیں sometime in india's first 3d selfie science museum میں پھلال آپ اپنا health کا ڈھیان رکھیں thank you jahin we are at hym's merat and we have with us mr michael from australia so so um we connected through your uh therapist mr miss blossom right and she is also in australia so uh michael is ckd patient and had been going on dialysis michael four times a week right four times a week yeah four times a week so michael had been going to dialysis for four times a week and he could see that there is nothing he cannot expect anything beyond this so he was just waiting going to dialysis four times a week and that's it right and his condition was deteriorating every single day so much so that family was also worried that nothing is happening there's no improvement things are worsening every single day so somehow blossom saw our uh what has been a regular follower of dr bisarup right so she was watching our videos uh she um saw that she has some hope here so she approached us she contacted us uh in dr biyash's office and because because so we invited her that you bring michael here to uh india but she somehow said that traveling might be difficult for uh michael at this point of time so instead of that malaysia was convenient for her so she took you to malaysia where you reported with 124 kgs weight that time when you came to malaysia you had 124 kg weight right so in malaysia our silver rani started with the diet plan and sometime occasionally hot water therapy right so you stayed there for almost i think 20 days yep silver rani you stayed for 20 days so in these 20 days your weight reduced to i think 112 kgs yep that's right right and dialysis from four times a week it got down to it went to three days three days yeah it went to three days it went to three days yeah and then yeah yeah and things started improving he was he started feeling energetic he started going down otherwise you were always uh needed that stick with you to to walk right that's right but now you can walk to some distance without that stick also right yeah i can walk without the stick yes then then after that uh michael decided to come down here because there was more he wanted a regular hot water immersion therapy so he came down to merit in india delhi ncr we have this hospital hymns merit here so we started with his therapy regular therapy which is a regular protocol being followed for the ckd patients not only that michael was ckd he was also insulin dependent with uh 24 units he was taking 25 units uh insulin then he has tinnitus and then his uh legs uh were like quite uh darkened right uh this coloration was happening with every single dialysis the skin was getting dried up so as he started with the therapies every single day michael could see the improvement right not only that since he's been here he's regularly on dip diet yes michael yep that's right are you doing the hot water immersion also um yeah i'm doing hot water hot water for how long how long have you been sitting uh i'm sitting one hour at a time one hour at a time yeah i'm doing three times a day three times a day and every single sitting me you are sitting for i've sitting for about an hour at a time okay and how about the diet what are you taking um i've just eaten fruit and 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 salads fruits and salads and salads right that's food and and you're feeling energetic yeah yeah i'm feeling energetic i feel and plenty of food okay and i'm still losing weight still losing weight okay so how was your weight uh as on today uh it was only 105 105 and when you came here that was that time it was 100 i think 112 yeah i think about 112 and uh what is the status of your dialysis how many times are you or have you been to uh dialysis since you're here oh only maybe once a week once a week once a week you've been here for like uh two weeks now 14 days no i've been about three weeks three weeks yeah three weeks in these three weeks you've been twice i've been twice yeah you've been twice so that means yeah where you were going three times per week now you've gone in twice in three weeks in three weeks yeah that's right that's an improvement oh yeah how do you feel how do you feel i feel a lot lot better a lot better a lot better lot better and what is the status of your bp would you like to share is it normal now yeah it's pretty normal it's pretty normal yeah it's pretty normal and that time you had swellings in your legs and abdomen and all that what is the status of that there's not much swelling here no much swelling uh what are the how are the energy levels michael how do you feel i feel very energetic very good yeah oh yeah your skin texture has improved a lot oh yeah yeah definitely differently because it was all dried up when you arrived here yeah it was all very dark yeah it was very dark so so dip diet and therapies are working wonders yeah i think it's working the best okay and uh how about the insulin you were taking insulin i'm not taking any insulin now so it's been how long it's been i came on the 22nd of june and i haven't taken insulin um i took the insulin i think once or twice okay and that's it that's all i have that's all i had twice since you've been here time acting it's almost been yeah two months now oh yeah it's been two months more than two months oh that's nice we want two months and um now you share your experience how do you feel what do you want to share with people out there who are ckd and who feel helpless and disappointed at that point of time at some well i've really recommended to come here okay this is really uh a very very good place very very good very good place to be especially if you're on dialysis or any any sickness that you got you you come here is very good okay so you want to tell people something about the uh the routine that you follow here oh well what can i say um no i reckon it's the the it's it's very good here it's very the diet the diet the diet plenty of food it's um just fruit in the morning and just like vegetables um in the in the afternoon yeah lunch and then you eat from eight o'clock in the morning till six o'clock and then you don't eat till the next morning eight o'clock okay so i can see uh you have this bed sheet on the bed a special yeah so uh so what kind of bed is that what kind of bed yeah that's um grounding i think it is just it's grounding that's a thing yeah yeah it's very very good it's very good i sleep like a like a baby oh yeah so you were having a disturbed sleep otherwise yeah i was uh waking up and now now i just sleep you're just sleepy i just sleep uh like five six hours straight oh that's very 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 good okay so now while i was talking to you you also mentioned that uh that you wish to open the same kind of thing not uh same type of setup yeah and you want to bring some hope to the ckd patients there in australia that's right right that's right share your views and share your dream about so that people um can look forward to it they get motivated by all this thing that's right i'm trying i'm trying to help i want to help people to get uh they get well okay yeah so you'll open this kind of a second yeah i'm gonna have a center like this so i hope while you are treating yourself you're learning also oh yeah 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 oh no oh no okay all right so you want to add on to something before we wind up no like this it's because we've covered everything coming all right so this is it michael has improved from 124 kgs he's gone down to 105 kgs as of now his bp is completely maintained he's not taking any medications at all uh his dialysis which were four times a week has gone down to almost once or twice in 21 days three weeks almost and his swellings are gone his insulin free his skin texture has improved so there's a lot more to come uh and we hope that one day he's going to be completely dialysis free he won't be needing it anymore right thank you so much thank you good morning michael morning and blossom nice to meet you here at the airport today is 29th of june 2024 and you came down here from from sydney australia on the 23rd second of uh yeah 22nd of june 22nd of june 2024 and for what purpose you come we came for the 72 hours okay okay on the first place can you please introduce yourself okay michael 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 musamichi um i live in australia sydney australia and what else he's been a diabetic for 20 i've been diabetic for 23 years now for uh 30 35 years 35 years i've been a diabetic for about 35 years and um on dialysis now i'm uh i'm on dialysis for eight years for eight years and uh within three three days 72 hours uh there's been a reversal of his chronic condition and within six days his sugar has dropped to what five point seven five point seven uh and his pains and aches have gone down considerably and michael is now walking like like a young man he couldn't walk uh you know he was walking very poorly extremely poorly but now he's walking very well and he's all bubbly and you know lots of his conditions have changed for example the sugar the weight and for diabetes you have to have so much of fluid in you that fluid's gone down considerably so instead of four uh dialysis in a week it's cut down to three and then it's going to be cut down to two and one and nothing very soon so he's very happy because he doesn't want dialysis and you know many other improvements we can see okay uh who are you to him i'm his therapist how long has you been treating him uh i don't know how long have i known you three four five years about five years about five years we're treating him and uh his condition was getting worse and first right yes yes and he's been doing home dialysis for four days a week yeah and now he's doing three days a week and we are doing this dialysis in prince court medical hospital in kuala lumpur yeah that and dr ravendra is your doctor your nephrologist okay at prince hospital yeah at prince hospital so otherwise it's doctor this very price right chadri's um protocol that he's following uh of diet and specific hurts which is making him better rapidly okay so how do you know about this program and what do you know about dr bishop and where did you get to know about this yeah michael's cousin or son or somebody told me about h-i-i-i-m-s and about two years ago and so slowly we went to the website and kept investigating and talking to the team and all that and michael wasn't prepared because his wife wasn't believing in the program but then his conditions started getting worse and worse and i said to michael i think we have to try this program because nothing's happening with dialysis so to save your life you're going to try something else so that's how we came here okay you're you said you're a therapist right yeah and then um in your experience right through your experience and you have been here for the uh five days here yeah all right five days yeah so what do you see in this program what what is the amazing things you've seen this all the change the rapid change and the changes the diet and yeah how how do you see how you take care and how his condition changed rapidly and i too took the same diet and i saw many changes in my own self for example bone disease you know your bones ache and your muscles ache in three days there was a big improvement and now before i leave there's like 70 percent improvement so i'm very impressed and that also you took only 50 percent right yeah you didn't complete the entire course no it's only 50 percent and sometimes 25 percent you took you know yeah that's why and that also you had a tremendous uh improvement and the relief of pain is there yeah okay so now you see to what what is your thing that you see michael he can just get up walk this and that before he cannot even take a few steps and keep right and he cannot he cannot walk at all you know there's a few steps so what do you like to say to the public uh i would recommend this course to any chronic disease any any that dr vishwaru treats like dialysis and diabetes and cancer bone disease many many things skin disease so inquire i would encourage the public to inquire bring in inquire from the team how they could help their particular disease okay one last question when you come and stay here and you can stay here in this uh these few days and we are talking regarding the fees and many people say that the piece is very expensive you know thousand aud thousand a you do pay day and they have to stand here for 10 days you know it's really very very expensive and do you think that this really expensive and from what we are you are seeing the cost effect and all the things and everything is very cheap or expensive yeah well healing has no price or life has no price you know it's better than being dead to pay thousand dollars is nothing you know people pay thousands of dollars in their car what about the body should not hesitate to pay a thousand dollars a day because you'll see great results and fast results and then and lasting results yeah but you see the play with that thing if you are life saving videos health tips if you want to see regular updates if you want to see what's up to us then click on the screen on the number of what's up if you want to see what's up to your name in today's episode of Dr. BRC how do you like to comment thank you thank you thank you thank you thank you thank you for us you you thank you thank you thank you thank you thank you if you